جائے شانی دیو مطروں سواغت ہے مطر آپ سب ہی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل دھنو کی دنیا میں سانی دیو پھر بنائیں گے راجیوگ دھنو راجیوالے جاتک آنے والا دو جار بائیس جنوری فروری مارچ یہ تین مہینے آپ کے لیے بہت ہی اچھے ہیں کیسے رہیں گے کڑور پتی اور اب پتی بننے کے یوگ بن رہے ہیں یعنی کی اچھا خاصا دھنلاب ہونے کا یوگ بن رہا ہے شانی دیو کی کیسے کرپار رہے گے ان تین مہینوں پہ کیا پریورتن کیا بدلاؤ آپ کے جیون میں ہوگا اس ویڈیو کے مادہم سے ہم لوگ یہی سب جاننے والے ہیں تو چلیے ویڈیو کی سروعات کرتے ہیں اور جان لیتے ہیں کیسا رہے گا یہ تین مہینہ آپ کے جیون کا کیا پریورتن کیا بدلاؤ لے کر آئے گا یہ تین مہینہ ویڈیو کی سروعات کرتے ہیں ویڈیو سرو کرنے سے پہلے آپ سب ہی مطروں سے بھائی بندھوں سے دوستوں سے ہاتھ جوڑ کر بھی نمبر نیویدن ہے کس ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل پہ ہمارے پہلی بڑھائیں ہیں تو دوستو نیچے جو لال بٹن دکھ رہا ہے اس کو دبائیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ہمارے پریوار کا حصہ بنیئے سبسکرائب کر دیا ہے تو آپ کا بہت بہت دھنیوات کوئی پرشنہ دی پرشن پوچھنا چاہتے ہیں یا پھر بھوشی میں کبھی ہماری آوشکتہ پڑے جڑنا چاہتے ہیں تو ڈسپلے پر ایک انسٹاگرام کی آئی ڈی دکھ رہی ہے وائٹی سلیس سودانسو آپ کو سرچ کرنا ہے انسٹاگرام پہ اور ہمیں فالو کر لیجئے تاکہ بھوشی میں کبھی بھی ہماری آوشکتہ پڑے تو آپ وہاں سے سیدھے ہم سے شمپرک کر سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو کی سروعات کرتے ہیں دوستو یہ جو تین مہینے ہیں آپ کے لیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کریئر کے دشٹکونڈ سے شانی دیو کی کرپا کیسی بنے گی سانی دیو کی کرپا سے انچاتکو کو کریئر کے دشٹکونڈ سے آنے والا جو تین مہینہ ہیں نئے ورس کا کافی اچھا رہنی کی امید ہے کیونکہ اس ورس کے پوروارد میں سنی آپ کی راشی کے نوہ محاوں میں رہنے والے ہیں جس کے چلتے آپ کے کام میں بھاگ گے آپ کا پورا ساتھ دے گا یہ تین مہینہ آپ جاتکوں کے لیے ایک اچھا سمائے رہنے والا ہے ایسا اس لیے کیونکہ ورش پتی دیو سال کے ادھکانز سمائے آپ کے دسوے بھاؤں میں رہیں گے یعنی کہ پورے سال دوہ جربائیس کے جس کے فلس وروب آپ اپنے کاریاستھل پہ بہت لاب کما سکتے ہیں اس کے علامہ کاریاستھل میں بہت لاب کما پائیں گے آپ اس کے علامہ یعنی کہ آپ بیوشائی کے چھیتر سے سمبندت ہیں تو بھی آپ کا بہتر سمائے سرو ہونے والا ہے بہت بڑیاں لاب ہونے والا ہے ان تین مہینوں میں دوستو آپ کے چترت بھاؤں میں گروہ کی درشتی ہونے کے کارن کچھ سمائے کے لیے اس تھان پریورتن کی بھی پربل شمحاونہ بنتی دکھائی دے رہی ہیں اپنی محنت جو ہے محنت کرتے رہیے آپ کی محنت جو ہے اچھا رنگ لائے گی اس دوران کریئر میں آپ کو کوئی بڑی اپلبدی حاصل ہو سکتی ہے بیوشائی کے درشتی کونڈ سے یہاں ورس کافی جو ہے مہتپونڈ رہنے والا ہے بھگوان شنی دیو کی کرپا سے یہ پورا ورس تو بڑیاں رہے گا پھر یہ جو شروعاتی تین مہینے کچھ جادہ ہی بڑیاں رہیں گے اچھا خاصا لاب دلائیں گے سنی دیو جو ہے بھگوان سنی بھگوان اس ورس کام اور بیوپار میں آپ کے لئے کافی مددگار ثابت ہونے والے ہیں اس بیوشائی کے درشتی کونڈ سے بیوپاریوں کے لئے اچھا رہنے والا ہے یہ تین مہینہ جو بیوپاری ہیں ان کو اچھا خاصا لاب دے کر یہ تین مہینہ سنی دیو کی کرپا سے مطلب اچھا خاصا لاب ہونے کے سنکیت دے رہے ہیں سنی دیو پاریواری کے جیون کی بات کر لیتے ہیں سنی دیو کی درشتی سے سنی دیو کی کرپا سے یہ پاریواری کے جیون کیسا رہے گا دوستو پاریواری کے درشتی سے تھوڑا پرتکول رہنے والا رہے گا یہ تین مہینہ کیونکہ شروعات میں ہی سال کے جس ایسے شروعات ہوگی جنوری کا مہینہ ہوگا آپ کے پاریواری کے جیون میں تھوڑا ساتھ تناؤ رہ سکتا ہے یہ تناؤ ویسیش طور تک جو ہے جیون میں تھوڑا تناؤ تھوڑی سمسے آپ کو دیکھنے کو ملے گی اپریل کے مہینے میں آگے کی بات تو نہیں کر رہے ہیں پر پھر بھی جان جائیے یہ تینی مہینے پر ہم لوگ کا مین فوکس ہے پر پھر بھی آپ کو بتا دے کہ اپریل کے مہینے میں گروہ کے گوچر اور جو ہے پنچم بھاو میں گروہ کی درشتی سے نو بیواہیت جو جاتک ہیں ان کو صبح سمچار پرابتہ ہو سکتا ہے دوستو ان تین مہینوں میں آپ کے بچے ترقی کرنے والے رہیں گے آپ کو اپنی سنتان کی اور سے صبح سمچار سننے کو ملے گا اچھی خوز خبر ہی سننے کو ملے گی کل ملا کر پریواری کے جیون جو ہے بہت ہی بڑھیاں بہت ہی سندر یہ تین مہینے میں آپ کا رہے گا یہ تین مہینے جو ہیں آپ کے جیون کے آرثک دشتکون سے سروعات جو ہے پہلی آرثک استطیق کی بات کر رہے ہیں آرثک استطیق کی بات کریں یہ تین مہینے جو ہیں سروعات میں چناؤتی پونٹ رہیں گے پرانتو سرو سرو میں جنوری میں تھوڑا سا پریشانی رہے گی پرانتو اچھے خاصے لاب کے یوگشانی دیو کی کرپا سے آپ کو بن رہے ہیں بڑھیاں لاب ہوگا اس سمیہ بڑے نیویس کریں گے اور وہ بھوشے میں بہت لاب دے گا بہت اچھی خاصی کمائی بہت اچھی خاصی منافع آپ کو دینے والا رہے گا بجنس سرو کرنا ٹھیک نہیں رہے گا آپ کے لئے کوئی بڑا بجنس مت کریے انویسٹ کہیں کر دیجئے پیسہ اس سے لاب ملے گا اپریل کے مد میں اپریل کی بات کریں تو تھوڑی سی لاب ہو جائے گی بجنس سرو کر سکتے ہیں دوستو اس دوران ورشپتی کے سپر بھاو سے آپ کو کچھ راحت جرور ملے گی اور اچانک سے آپ کو کئی شروطوں سے دھان کی پرابتی ہونے کے یوگ بن رہے ہیں اور بھگوان شانی دیو بھی آپ پہ اچھی درشتی بنائے ہوئے ہیں جو آپ کو دھان لاب کرانے کے شنکیت دے رہیں دار میں کام ہوئے بھی آپ کا دھان خرچ ہوگا جس سے آپ آنے والے سمیں میں اور انتی کی اور اگر شراب رہیں گے یہ جو سمیں ہیں تین مہینہ ودیارتیوں کی بات کریں پرکشہ پرتیو گتا کی تیاری کرنے والوں کی بات کریں تو یہ جو ورس ہے کئی ایسے موقع آئیں گے جب آپ اپنے لقش سے بھٹک جائیں گے بہتر ہوگا کس سمیں آپ اپنی پڑھائی پر دھیان دیں اس کے بعد مارچ کے پسچات سمیں آپ کے لئے بہت اچھا ہے تھوڑا پڑھائی پر آپ ہی دھیان دیجئے گا ہنے والا سمیں بڑھیاں ہیں پرنتو ابھی تھوڑا سا فوکس آپ کو جادہ کرنا ہے کسی ویدیسی سنس سنسطان میں داخل آپ کو تین مہینوں میں ملنے کے شنکے دکھائی دے رہے ہیں اچھے سچھا لینے کے لئے سوچ رہے ہیں تو آپ کا یہ سمیں جو ہے وہ جرور آپ کی عویل آشا آپ کی جو آشا ہے وہ پوری ہونے والی دکھائی دے رہی ہے دوستو ساتھ ہی ساتھ یہ تین مہینے کے سروعات سواست کی بات کر لیں تو سروعات میں جو ہوگی سواست کے درشتگور سے بہت اچھی نہیں کہی جا سکتی کیونکہ اس دوران چھایا گرہ راہو کیتو کی آپ کی راشی کے پرتمیانی کے لگن اور شبتم میں اپستتی آپ کو سہت سمبندت کئی پریشانیاں دے سکتی ہیں لمبے سمیں سے کسی بیماری سے گرست ہیں تو ڈاکٹر جو ہیں ڈاکٹر سے اس بارے میں صلاح جرور لینی چاہیے لیکن راہو اور کیتو اپریل کے تک مارچ تک تھوڑا پریشان کریں گے یہ تین مہینے ہی پہ فوکس ہم لوگ کر رہے ہیں تو مارچ تک تھوڑا پریشان کریں گے پرنتو اپریل کے سروعات میں جیسے ہی آپ کی راشی میں اپنے کو پریورتن کریں گے اس کے بعد یہ سمیں سہت کے دشتگونڈ سے آپ کے لئے بہت اچھا ہو جائے گے یعنی کی یہ تینی مہینے آپ کو سہت کے دشتگونڈ سے تھوڑی پریشانی جھیلنی پڑے گی باقی کا جو سمیں ہوگا بڑھیاں چلے گا آپ کو دینک ویوشتھا وکسید کرنے کی صلاحہ دی جاتی ہے اس کے پرنام سروع آپ جو کام نہیں کر رہے تھے اسے ٹھیک کرنے میں سکچم ہوں گے یہ جو سمیں ہے وجن اس سے رکھنا آپ کے لئے ایک بڑی چنوٹی ثابت ہو سکتی ہے لیکن آپ کو انشاست رہ کر اس سمسیا کا حل نکالنا چاہیے حل نکالیے گا تو بہت ہی بڑی آر رہے گا ان تین مہینوں میں کچھ ساتھی ساتھ اپائے بھی آپ کو بتاتے چلیں کچھ اپائے ہیں جو آپ کو کرتے رہنا چاہیے منگلوار کے دن جو ہے ویواہیت مہیلاؤں کو بھوجن کرائیں منگلوار کے دن ویواہیت مہیلاؤں کو اگر بھوجن کرائیے گا تو آپ کی جو بھی سمسیاں ہیں دھیرے دھیرے ختم ہو جائیں گی بھون کا نرمان اسطل پر شرامکوں کو بھوجن جو ہے وطرت کریں شرامک یعنی بھون کا نرمان کا اگر کروا رہے ہیں تین مہینوں میں تو جو شرامک یعنی مزدور جو کام کر رہے ہیں آپ کے بھون کے نرمان میں ان کی جو بھی بھوجن کرا سکتے ہیں بھوجن وطرت کروایا یعنی بھوجن ان کو دیں تو جیدہ بہتر رہے گا ساتھی ساتھ شکروائر کے دن گریبوں کو چینی سفید مٹھائی یا بتاسے کا دانہ بھی آپ کو دینا چاہیے اس سے بھی آپ کو لاب ملے گا ایسے کرنے سے بھاگے کا ساتھ آپ کو ملے گا بہت سارے پریورتن بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اچھی خاصی ترقی بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی ساتھی ساتھ سانی دیو جو ہے رکے ہوئے کام جو لمبت کام تھے اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یعنی کہ شنی دیو آپ کا پورا ساتھ ان تین مہینوں میں دینے والے ہیں جو بھی لمبت کام تھے رکے ہوئے کام تھے مطلب جو پورے نہیں ہو پا رہے تھے اس ورس سے یعنی کہ دوہجار اکس میں چھوٹے رہ گئے تھے پینڈنگ رہ گئے تھے اس میں بھگوان شنی دیو کی قربہ بنے گی ان تین مہینوں میں اور اس کام کو آپ آسانی سے پورا کر پانے میں سفل رہیں گے ان کا ساتھ ملے گا جس سے آپ کا جو من کا منوبل رہے گا وہ بڑا رہے گا اور اس کام کو آپ آسانی سے کر پائیں گے کرنے میں کوئی دکت نہیں آئے گی پریشان آپ کو نہیں ہونا چاہیے جلد ہی پرستتیاں آپ کے انکولر ہو جائیں گی یعنی کہ آپ کے پکچھ میں آئیں گی اور سب کچھ جائے جائے ہوگا سب کچھ منگل میں ہوگا ساری دکھ درد جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اس لئے تیار ہو جائیے تیار ہو جائیے ابھی سہی یعنی کہ یہ تین مہینے آپ کے ہیں ان تین مہینوں پر آپ راج کریں گے راج یعنی کہ اچھا خاصا سوی درشتی کون سے اچھا خاصا کمائی بھی ہونے کے یوگ بن رہے ہیں رکے ہوئے کام بھی بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جو بھی لمبت کام تھے جو بھی پنڈنگ کام تھے وہ بھی بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کل ملا کے آپ کو کچھ سانی دیو کو پرشن کرنے کے اپائے بھی آپ کو کرتے رہنا چاہیے سانی دیو تو ایسے پرشن ہیں آپ کے اوپر پر پھر بھی کچھ اپائے جو ہیں آپ کو کر لینے چاہیے جیسے سانی وار کے دن سانی دیو کے مندر میں چلے جائیے سرسو تیل کا دیپک جلا دیجئے کالے وست دھارن کریے سانی وار کے دن یہ سب کرنے سے سانی دیو اور پرشن ہوں گے اور اور جلدی آپ کا سارا کام بنے گا سارے دکھ درد نشت ہوں گے یعنی کہ ختم ہوں گے تو دوستو آنے والا 2022 کا شروعاتی 3 مہینہ جنوری فروری مارچ سانی دیو کی کرپا سے کیسا بیٹے گا سانی دیو کا پرپاو کیسا رہے گا اس ویڈیو کے مادہم سے ہم لوگوں نے یہی جاننا امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ سب ہی کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی تو لائک کر دیجئے چینل پہ ہمارے پہلی بار آئے ہیں تو دوستو اس چینل کو سبسکرائب جرور کر دیجئے گا کمنٹ سیکسن میں جائے شریراد ہے جائے بھولینات اور جائے شانی دیو لکھنا نہ بھولیے گا اور اگر آپ نے ویڈیو انت تک دیکھی ہے تو اپنا نام جرور لکھیے گا تاکہ ہمیں پتا چل سکے آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگتی ہے دوستو اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں جڑے ہیں یعنی کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اس چینل پر آپ کے لئے ویڈیو آتی ہے بہت ہی مہتوپونڈ جانکاریاں دی جاتی ہیں ہر ایک جانکاری آپ کے لئے بہت ہی مہتوپونڈ ہوتی ہے اس لئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور سبسکرائب کر دیا ہے تو آپ کا بہت بہت دھنے بات چلیئے سروعات کرتے ہیں معاف کیجئے گا ملتے ہیں آپ سبی سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تک کے لئے جائے شرادھے جائے بھولے نات جائے شانی دیو بم بم بھولے